بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت دیوم تاریخ چوبیس جون دو ہزار بیس دن بود سبق نمبر دو نز میرا خدا نز میرا خدا ایک حمد ہے حمد اللہ کی تعریف ایسی نز جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجئے نز نز کے معنی ہے پرونہ لڑی میں پرونہ الفاظ کو خوبصورت انداز میں ایک لڑی میں پرونہ اس کے تدریسی مقاصد ہیں عقیدہ تحید پر اکتہ یقین کرنا یعنی اللہ کو اکماننا اللہ کی نیمتوں پر شکر ادا کرنا سکھانا زخیر الفاظ بڑھانا اب اس کی پڑھائی ہے جس نے بنائی دنیا جس نے بنائی دنیا جس نے بسائی دنیا جس نے بسائی دنیا ہاں وہ میرا خدا ہے ہاں وہ میرا خدا ہے اب املا کے میں نے کچھ یہاں پر الفاظ لکھے ہیں جن کو آپ نے یہاں لکھنا ہے خدا خیر پیشو دال الفدا خدا بے نون الفنا حمزہ چھوٹ گئی بنائی بے سین الفسا حمزہ چھوٹ گئی بسائی دال پیش نن دن یہ الف یا دنیا ہی علفہ نون غنہ ہاں اب آپ نے مشکل الفاظ کے معنی یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں الفاظ معنی خدا اللہ تعالی بسائی عباد کی دنیا جہان اب آپ نے یہاں پر ان الفاظ کے معنی لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں جب آپ نے یہ سارا پیج لکھنا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنی والد اور والدہ کے دستخط کروانے ہیں تاریخ پچیس یون دو ہزار بیس دن جمعیرات سبق نمبر دو نز میرا خدا اب ہم باقی اس کی پڑھائی کریں گے اس نے بنائے سارے یہ چاند اور تارے سورج کو روشنی دی پھولوں کو تازگی دی ہاں وہ میرا خدا ہے اب اسی طرح اس کے بھی مشکل الفاظ املاکیں یہاں پر لکھنے ہیں چاند چیلیف چا نون دال چاند تیلیف تا رے بڑھئے رے تارے سن پیشواسو رے جن سورج ریوارو شین نون چھٹگینی روشنی پھیوہ پھو لاموالو نون گنہ پھولوں تیلیفتا زے گف چھٹگی گی تازگی اب آپ نے ان لائنوں پر ان الفاظ کی املا خوشکت کر کے لکھنی ہے مشکل الفاظ کے معنی لکھئے الفاظ معنی روشنی اجالہ تازگی رونک چاند مہتاب چندہ شائر اس نظم کو صوفی گلا مصطفی تبسم نے لکھا ہے وہ چار اگرست اٹھارہ سب نینانمے کو پیدا ہوئے آپ کے والدین کشمیر کے رہنے والے تھے آپ بچوں کی نظموں کی وجہ سے مشہور ہیں آپ نے ساتھ فروری انیس ساتھ اٹھتر کو وفاق پائی آپ نے بچوں یہ پیج مکمل کرنے کے بعد یہاں پر تستخط کروانے ہیں اللہ حافظ